السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ باللہ من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مسيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلوها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وفي رواية لأحمد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس خير سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس خير فقال عليه الصلاة والسلام أنا والذين معي ثم الذين هم على الأثر ثم الذين هم على الأثر رواه الإمام أحمد بسند صحیح معزز ومحترم علماء کرام قابل احترام اساتذاء اقرامی قدر علماء ومربیان مرکز ابو القرام آزاد دتاویت الاسلامی دہلی وجامع اسلامی سنابل نئی دہلی دائس پر بیٹھے ہوئی اسٹیج پر بیٹھے ہوئی دیگر معزز مہمانان گرامی قدر دینی اور ملی بھائیو نوجوان دوستو قابل احترام ماں اور بہنو عزیز بچو آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں جو توحید و سنت کانفرنس کے انوان سے آپ کے شہر میں اور اس جانے مانے گراؤنڈ میں منقید کی گئی ہے اس میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جو چند باتیں عرض کرنی ہے اعلان کے مطابق وہ انوان ہے منحج سلف ہی کا اتباہ کیوں میرے بھائیو میرے بزرگو یہ بہت ہی مختصر سوال ہے ایک چھوٹا سا سوال ہے منحج سلف ہی کا اتباہ کیوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سوال اپنے جواب کے لیے اگر غور کیا جائے اور دیکھا جائے تو ہمارے اسلاف کی پوری زندگی ان کی پوری تاریخ اور ان کی پوری سیرت پر موقوف ہے اس کے جواب کے لیے ہمیں اپنے اسلاف کی سیرت کی طرف پلٹنا ہوگا ان کی زندگیوں کا جائزہ لینا ہوگا ہمارے اپنے اسلاف ان کی زندگی کیسے تھی ان کا عقیدہ کیسا تھا ان کا طور طریقہ اور دین و ایمان کے حوالے سے عملی زندگی کے حوالے سے کتاب و سنت کے نصوص کے حوالے سے اور اللہ کے دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ اللہ کی شریعت پر عمل آوری کے حوالے سے ان کا منحج اور ان کا طور طریقہ کیا تھا اسے جاننے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں دراصل یہ ایک ایسا سوال ہے کہ یہی وہ سوال ہے جس کے جواب کے جاننے کے بعد اور سنجیدگی سے اُت پر غور کرنے کے بعد انسان کی پوری زندگی اللہ کی کتاب قرآن کریم اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور آپ کی صیرت پر گزر سکتی ہے اور انسان اس دنیا کے اندر بھی اللہ کی رضا جوئی اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی اللہ کی رحمت اور اللہ کی نوازشات و برکات اور مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی جنت جیسی بے پایا نعمت سے مالا مال ہو سکتا ہے یہی وہ جواب ہے جسے سمجھانے کے لیے جسے دنیا والوں کو بتانے کے لیے جس کی وضاحت کرنے کے لیے اور جس کی باریکیوں کو دلوں میں اتارنے اور ذہنوں میں بٹھانے کے لیے اس امت کے گردن کے اوپر دعوت و تبلیغ کا بوجھ رکھا گیا حضرات صحابے کرام رضواناللہ تعالی علیہ مجمعین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کت سے فیض کرنے والے تھے آپ سے براہ راست علم حاصل کرنے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوتی تھی اس آیت کی تلاوت نبی کریم آپ اپنے صحابے کرام کے سامنے کیا کرتے تھے اس کے معانی اور مفاہیم سمجھایا کرتے تھے اور عملی طور پر اسے کر کے دکھایا کرتے تھے اس کے بعد تابعین کا زمانہ اس کے بعد تابعین کا زمانہ آیا یہ سارے لوگ اپنی زندگیوں میں کیسے کیسے تھے ان کا عمل کیسا تھا ان کا عقیدہ کیسا تھا ان کی عمل زندگی کیسی تھی یہ پوری تاریخ جو ہے اس سوال کے جواب کے لیے ضروری ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں آپ حضرات نے عنوان سنا ہے جس عنوان کا اعلان آپ کے سامنے کیا گیا منحج سلفی کا اتباع کیوں منحج سلف منحج یا منحاج یا نہج یہ دونوں تینوں الفاظ اہل علم کی لکھی ہوئی کتابوں کے اندر بڑی کسرت سے اور اللہ کے کتاب قرآن کریم کے اندر بھی کسی رہ کسی طرح اس کے مشتقات میں سے کوئی لفظ استعمال کیا گیا ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں یہ منحج سلف سلف کا منحج سلف کے منحج کی ہی پیروی کیوں ضروری ہے سلف ہی سلف کے منحج ہی پر چلنا کیوں ضروری ہے سلف ہی کا طور طریقہ اپنانا کیوں ضروری ہے یہ سوال جس کا جواب مجھے آپ کے سامنے دینا ہے میں بڑے ہی اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے لاؤں گا دو تین چار نقاط وقت کے مطابق آپ کے سامنے عرض کروں گا میں لیکن میرے بھائیوں میرے بزرگوں اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ منحج کیا ہے اور سلف کون لوگ ہیں منحج کی چیز کا نام ہے سلف کے چیز کا نام ہے ماں اور منحج سلف کا کیا مطبع اور کیا مانا ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے یہ اسے جاننا اور اسے سمجھنا اور اس کی باریکیوں کو باریکیوں تک اترنا یہ جواب کا آدھا حصہ ہے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کے سامنے بہت اختصار کے ساتھ منحج اور سلف کی اضاحت کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں لفظ اکثر اور بیشتر ہم استعمال کرتے ہیں اور خطبہ اور مقررین کے زبانوں سے سنتے بھی ہیں کتابوں کے اندر بھی بکسرت منحج کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یہ لفظ ابھی قریب سے کسرت سے استعمال ہونے لگا ورنہ سلف کا لفظ تو بہرحال بہت زیادہ قدیم ہے اور استعمال ہوتا رہا ہے کم و بیش لیکن آج کے اس زمانے میں اس دور میں پچھلے چند سالوں سے اللہ کے فضل و کرم سے اس لفظ کا استعمال بڑی کسرت سے ہوا اور بہرحال اس لفظ کا استعمال ہی نہیں اس منحج کی بھی وضاحت بہت زیادہ ہوئی اس تعلیم ان کی تعلیم کی بھی بہت زیادہ نشروشات کی گئی اور اسے سمجھایا گیا اسے پھیلایا گیا اور دنیا کے اندر اسے عام کیا گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بہت حد تک ہمارے ان احباب کا بھی حصہ ہے یا ان بہت سارے ایسے لوگوں کا بھی حصہ ہے اس منحج کے لفظ کے نشروشات میں اور سلف کے لفظ کے نشروشات میں جو منحج سلف کو نہیں سمجھتے ہیں یا سمجھنا نہیں چاہتے ہیں انہوں نے بھی بہرحال کسی نہ کسی طرح سوئے برے انداز میں یا اچھے انداز میں کسی بھی انداز میں بہرحال اس لفظ کا یا ان الفاظ کا تذکرہ کیا ہے میرے بھائیوں اللہ کے کلام قرآن کریم کے اندر یہ لفظ منحاج کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا لیکل انجعلنا منکم شرعتوں ومنحاجہ اللہ نے فرمایا ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت بنائی ہے ہر ایک کے لیے ہر قوم کے لیے ہر ملت کے لیے ہر ہر نبی کے ماننے والوں کے لیے ہم نے ایک شریعت عطا فرمائی ہے شریعت متعین کی ہے اور ایک منحاج یا منحاج دیا ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں عربی زبان کی کتابیں اگر اٹھائی جائیں تو یہ بات ہمارے سامنے آئے گی کہ منحاج یا منحاج کا لفظ یہ نون ہا اور جیم سے نکلا ہے نون ہا اور جیم سے نکلا ہے نون ہا اور جیم نحج کا جو لفظ ہے یہ لفظ اپنے عربی زبان کے حساب سے ڈشنری کے اندر جو مانا رکھتا ہے اس کا مانا یہ ہوتا ہے کوئی چیز بہت زیادہ واضح ہو کوئی چیز بہت زیادہ روشن ہو بہت ہی زیادہ کھلی ہوئی ہو بلکل واضح دو ٹوک اور روشن جو چیز ہوتی ہے اس کو نحج کہا جاتا ہے اسی لیے میرے بھائیوں میرے بزرگوں یہ جو نحج کل استعمال کیا جاتا ہے یہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں استعمال کیا لیکل انجعلنا منکم شراطوں و منحاجا ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لئے شریعت متعین کی ہے اور ایک منحاج متعین کیا ہے یعنی ایک واضح طور طریقہ ایک واضح شاہ راہ متعین کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لم یمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی ترککم على طریقت ناہیجہ فرماتے ہیں اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے نہیں گئے اللہ سے ملاقات نہیں کی جب تک آپ لوگوں کو امت کے لوگوں کو پوری انسانیت کو واضح راستے پر نہیں چھوڑ دیا واضح راستے پر جب تک نہیں چھوڑا جب تک یہ مشن اللہ رب العالمین کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل نہیں کر لیا آپ کو اس وقت تک رب زلجلال نے اپنی طرف نہیں بلایا اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل وسیعت کرتے ہوئے نصیت کر دیئے فرمایا تھا وَأَيْمُ اللَّهِ لَقَدْ تَرَكْتُ كُمَالَ الْمَحَجَّةِ الْبَيْضَائِ لَيْلُهَا كَنَحَارِهَا لَا يَزِغُانَهَا إِلَّهَا لِجْ اللہ کے ربی نے فرمایا تھا اللہ کی قسم ہے اللہ کی قسم ہے میں تمہیں اپنی وفات سے پہلے مرنے سے پہلے ایسی شہرہ پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں ایسے منحج پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں ایسی سیدھی سادھی شہرہ پر اور دگر پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح سے روشن ہیں جیسے دن روشن ہوتا ہے بلکل واضح ایسے ہی اس کی راتیں بھی روشن ہیں اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے ربی نے فرمایا ایسے راستے پر تم کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جس کے رات اور جس کے دن دونوں برابر ہیں رات اور دن اس میں کوئی تاریخی اور اجالے کا کوئی فرق نہیں ہے جیسے دن روشن ہے ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ڈگر پر جس شہرہ پر جس راستے پر اللہ کے ربی نے چھوڑا ہے امت کو وہ بھی اسی طرح روشن ہے اور حد درجہ واضح اور دو ٹوک ہیں میرے بھائی و میرے بزرگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا ہے اس امت کو بہکتا ہوا نہیں چھوڑا ہے اس امت کو انحراف کی حالت میں نہیں چھوڑ دیا ہے بے راہ نہیں چھوڑ دیا ہے کہ بھٹکتے جاؤ جہاں تمہاری منزل مل جائے چلے جانا ایسا نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے پر چھوڑا ہے امت کو وفات سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو جس ڈگر پر چھوڑا ہے اور صحابہ اکرام نے اس ڈگر کو منتقل کیا تابعین نے اس کے بعد کے لوگوں کے لئے منتقل کیا اور یہ سلسلہ چلتا ہوا آج تک چلتا آیا ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی وعدے کے مطابق قیامت کے صبح تک یہ واضح راستہ باقی رہے گا میرے بھائیوں میرے مزرگوں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منحج تھا اسی وہی واضح شہرہ واضح راستہ جس کی وضاحت آپ نے اللہ کے نبی کے حدیث پر سنی ہے اسی کا نام منحج ہے اسی کا نام نہج ہے اسی کا نام منحج ہے اسی کا نام طور طریقہ ہے میرے بھائیوں میرے مزرگوں اور صلف کے معنی ہوتے ہیں گزرے ہوئے لوگ جو گزر چکے ہیں چلے گئے ہیں اللہ کے کلام کے بے شمار آیتوں میں ایک سے زائد آیتوں میں اللہ رب العالمین نے صلف کا لفظ یا اسلف کا لفظ استعمال کیا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ نے فرمایا جو تم نے پچھلے گزرے ہوئے زمانوں میں اپنے ماضی میں جو تم نے اچھی عامال کیے ہیں توحید کا راستہ اپنایا ہے سنت کا راستہ اپنایا ہے نیک عامال انجام دیے ہیں رب ذوالجلال کی اطاعت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ کے فرمان کی بجاوری کی ہے اس کے بدلے میں اس کے بدلے میں یہ جنت کے بیش بہا نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ جو بمہ اسلف تم اسلف تم جو گزر چکا جو ماضی میں تم نے کیا ہے پتہ چلا کی سلف یا اسلف کے معنی ہوتے ہیں گزرا ہوا پیچھے جو جا چکا ہے میرے بھائیو میرے بزرگو اب چونکہ آج ہم چودہ صدی کے بعد دنیا میں آئے ہیں ہم سے پہلے والے تیرہ صدی اس سے پہلے بارہ گیارہ دس اور میرے بھائیو میرے بزرگو الغرض فوراں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ اکرام کا زمانہ تھا صحابہ اکرام کے بعد طابعین کا زمانہ طبعہ تابعین کا اور پھر ترتیب اس کے بعد اس کے بعد اور یہ زمانہ آج تک آیا ہے اور قیامت تک اسی سلسلہ چلتا رہے گا جب وہ صحابہ اکرام کا زمانہ گیا تو بعد کے لوگوں نے انہیں اپنا سلف کہا اور جب طابعین کا زمانہ گیا تو طبعہ تابعین نے طابعین کو اور صحابہ اکرام کو سلف کہا اور جب تبع تابعین کا زمانہ بھی چلا گیا تو ان کے بعد کے لوگوں نے ان سب کو سلف کہا تبع تابعین کو تابعین کو صحابہ کو ان سب کو سلف کہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام السلف ہیں اسلاف کے امام ہیں میرے بھائیوں میرے بزرگوں اسی لیے اللہ کے قلام قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِمْ بَعْدِمَا تَبَيَّنَا لَهُ الْحُدَى جو ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتا ہے اور آپ کے حکم سے اعراض کرتا ہے بغاوت کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اللہ رب العالمین نے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَبَلَّا وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيرِ الْمُؤْمِنِينَ اور اصل لکتا تو یہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کے اہلِ ایمان کے راستے کو چھوڑ کر کے غیروں کے راستے کی پیروی کرتا ہے غیر ایمان والوں کے راستے کی پیروی کرتا ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں اللہ رب العالمین نے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَبَلَّا وہ جس طرف جانا چاہے گا ہم اسی طرف اسے پھیر دیں گے اسی راستے پر لگا دیں گے وَنُسْرِ ہی جہنم اور ہم اسے جہنم میں داخل کر دیں گے وہ ساعت مسیرہ اور جہنم بہت ہی بری جگہ ہے بہت برا ٹھکانہ ہے بہت ہی گھٹیا منزل ہے ستہی جگہ ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں وَایَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُومِنِينَ ربِ ذُلْجَلَال کے کلام میں یہ بات کہی گئی ہے اور یہ اللہ کے کلام کی آیتیں سب سے پہلے جس پر نازل ہوئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پر رہنے والے وہ صحابہ کرام تھے سب سے پہلے جو مخاطب ہیں سبیل المومنین سے مومنوں کے راستے سے وہ صحابہ کرام کی ٹیم ہے صحابہ کرام کا مقدس گروہ ہے صحابہ کرام کی مقدس جماعت ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مراد ہیں اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وہ صحابہ کرام اور ان کے نقشے قدم پر چلنے والے تابعین ان کے نقشے قدم پر چلنے والے تبع تابعین اور ومن تبعہم بحسان اور قیامت تک جو احسان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ توہید کے ساتھ سنت کے ساتھ اور اخلاص اللہیت کے ساتھ جو بھی ان کی پیروی کرتے رہیں گے وہ سب کے سب صلف کہلائیں گے یا صلف کے راستے پر کہلائیں گے میرے بھائیوں میرے بزرگوں اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا خیر الناسی قرنی ثم اللذین یلونہم سب سے بہتر زمانے کے لوگ میرے زمانے کے ہیں پھر اس کے بعد کے زمانے کے لوگ دوسرے نمبر پر پھر اس کے بعد کے زمانے کے لوگ تیسرے نمبر پر اس طریقے سے اللہ کی ربی نے فرمایا خیریت کی شہادت فضیلت کا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے یعنی صحابے کرام کو اور اس کے بعد تابعین کو اس کے بعد طبع تابعین کو عطا فرمایا یہ شہادت یافتہ لوگ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوار مبارک سے خیریت کے فضیرت کے اور مقام و مرتبے کے انہی کو سلف کہا جاتا ہے کیونکہ یہ گزر چکے ہیں اللہ کی کتاب قرآن کریم پر عمل کرتے ہوئے اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے جا چکے ہیں گزر چکے ہیں اسی دنے انہیں سلف کہا جاتا ہے گزر چکے ہیں اب یہ زبانیں عربی سے نکل کر کے ایک اسطلاح بن چکی ہے سلف کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جو کتاب و سنت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے دنیا سے جا چکے ہیں وہ ہمارے گزرے ہوئے لوگ ہیں ہم انہیں یاد کرتے ہیں ان کے راستے کو یاد کرتے ہیں ان کے طور طریقے ان کے عقیدے ان کے منحج ان کے عمل ان کی سیرت اور ان کی زندگی کا لائحہ جو کچھ بھی تھا اخائد میں عامال میں اخلاق میں جس پر بھی وہ عمل کرتے تھے ہم سب اس پر عمل کرنے والے ہیں تو وہ سلف کہلائے اور اس منحج پر اس عقیدے پر اور اس ان کی سیرت پر عمل کرنے والے سلفی کہلائے میرے بھائیوں میرے بزرگوں افسوس کے بعد ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے آج اس روی زمین کے اوپر سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے یہ دنیا والے بغاوت کر رہے ہیں تو یہ سلفیت ہے اللہ کی قسم ہے یہ کوئی نیا نام نہیں ہے یہ کوئی نیا کام نہیں ہے یہ کوئی نیا مشن نہیں ہے یہ وہی مشن ہے اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن جس مشن کے لائے ہوئے نبی اور جس مشن کے مطابق نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم کے پر عمل کرنے والے صحابہ اور اس پر عمل کرنے والے تابعین اسی پر عمل کرنے والے تبعیتابین جو بھی اس پر عمل کیے اس وقت ہمارے اسلاف اور اس کے بعد کے دور کے لوگ ایمہ محدثین امت کے فوضلہ اور امت کے جو خیر خواہان جو بھی گزرے ہیں جو بھی اس دگر پر چلتے ہوئے آج تک آئے ہیں انہی کی طرف ہم نسبت کرتے ہیں اور انہی کے نقشے قدم پر چلنا چاہتے ہیں اور انہی کے نقشے قدم پر چل کر کے اپنی زندگی گزارتے ہوئے مر جانے کے اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں اپنے اسلاف کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما یہ ہماری افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس بات سے کیوں جھگڑا ہے آخر کیوں جھگڑا ہے اس سے جھگڑے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام سے جھگڑا ہے اس سے جھگڑے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات سے اختلاف ہے اس سے اختلاف کا مطلب یہ ہے اس سے دشمنی کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والے صحابے کرام اور ان کے بعد تابعین ان کے بعد تابعین کے منحج اور ان کے طور طریقے سے جھگڑا ہے میں انصاف کی دعوت دینا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میری آواز جاتی ہے آج یہ کہا جاتا ہے یہی بات ہوتی ہے اسے سب سے بڑا فتنہ کہا جاتا ہے میرے بھائیوں اگر یہ فتنہ ہے تو دنیا میں بھی رحمت کہاں ہے یہی رحمت ہے یہی راستہ اللہ کی رحمت کا راستہ ہے یہی راستہ جنت کا راستہ ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں اسی ناستے پر چلنے والوں کو رب زلجلال نے جنت کی بشارت دی ہے اور اسے سرے مو انحراف کرنے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی دھمکی سنائی ہے وعید سنائی ہے آئیے میں دو تین باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے اور بات ختم کرنا چاہتا ہوں دو تین باتیں میرے بھائیوں منحج سلف کی اتباع اس لئے ضروری ہے کہ یہ سلف جو گزرے ہیں ان کا عقیدہ ان کا عمل ان کی زندگی مکمل طور پر جو کچھ بھی یہ سیکھتے تھے حاصل کرتے تھے اور اس کے مطابق عمل کرتے تھے اس کا سرچشمہ اللہ کی کتاب قرآن کریم ہوا کرتا تھا اور اس کا سرچشمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہوا کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوا کرتی تھی یہ پہلی وجہ ہے منحج سلف کی اتباع اس لئے ضروری ہے کیونکہ منحج سلف کا نام یہ دراصل کتاب اللہ کا نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کا نام ہے اسی لئے اس کی پیروی ضروری ہے اور اسی لئے اس لئے بھی اس کی پیروی ضروری ہے کہ اس منحج میں صحابہ اکرام کا جو منحج تھا تابعین تابعین یعنی سلف کا جو منحج تھا اس منحج میں عقل کو بالا دستی نہیں تھی اس منحج کے اندر اللہ کی نازل کردہ کتاب قرآن کریم کی بالا دستی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت کی بالا دستی تھی دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے جو کچھ بھی جو کچھ بھی ہو جائے لیکن اس بات پر ہرگز کوئی راضی نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کی کتاب سے سرے مو انحراف کیا جائے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت سے بغاوت کی جائے پورا سرچشمہ اللہ کی کتاب اور اللہ کی نبی کے سنت پر مبنی تھا ساری کتا دین کی باتیں عقائد ہوں آمال ہوں سیاست کے مسائل ہوں معاملات ہوں سب کچھ اللہ کے کتاب سے لیے جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی صیرت سے لیے جاتے ہیں صحابہ کرام کے فہم اور صحابہ کرام کی سمجھ اور ان کے طور طریقے کے مطابق پر عمل کیا جاتا ہے اس لیے اس کی اتباع ضروری ہے اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے خطہ کا امکان نہیں ہے اس کے اندر کسی بھی کسی کسی عام بشر کی کسی عام بشر کی محض بشر ہونے کی حیثیت سے پیروی نہیں ہے دراصل یہ نسبت ہے اللہ کے کتاب کی نسبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی میرے بھائیوں میرے بزرگوں آئیے ایک چھوٹی سی بات کہہ کر کے بات ختم کرتا ہوں اور میں آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا بہت ساری باتیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پروگرام ہماری یہ تحوید سنت کانفرنس کا جو شیڈل ہے اس کا جو سشٹم احمد اللہ آپ کے سامنے موجود ہے وہ ساری خطابات آپ کے سامنے انشاءاللہ ہوں گے بیت تدریب بیت ترتیب میں اس میں کوئی خلل ڈالنا نہیں چاہتا اور بات ختم کرتا ہوں ایک آخری بات کہہ کر کے حضرت علمہ بن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی فتاوہ کے اندر صوفیہ اکرام اہل کلام جو فلسفی حضرات ہوتے ہیں منطقی حضرات ان پر رد کرتے ہوئے جو لوگ اپنی عقل کا اپنی عقل کو شریعت اسلامیہ پر حاکم بناتے ہیں اپنی عقل کو بنیاد قرار دیتے ہیں ان پر رد کرتے ہوئے اللہ میں نے تیمیہ نے فرمایا تھا منحج السلف السالح اسلم و اعلم و احکم تین صفات بیان فرمائے تھے رد کرتے ہوئے یاد رکھو اگر ہم نے منحج سلف کو سمجھنا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ منحج سلف کی حقانیت کو سمجھیں اس کی روح کو سمجھیں تو یہ جملہ یاد رکھو جو پوری سلفیت کی تاریخ اور اسلاف کرام اسلاف اعظام کی پوری سیرت کا نچوڑ ہے تین جملے کے اندر فرمایا تھا منحج السلفی اسلم و احکم و عالم یاد رکھو سلف سالحین کا طریقہ ان کا منحج ان کا طور طریقہ ان کی فکر ان کا انداز یہ سب کچھ سب سے زیادہ صحیح سالم تھا گربریوں سے سب سے زیادہ محفوظ تھا اور سب سے زیادہ ان کا منحج و عقیدہ علم پر ڈپینڈ تھا کتاب و سنت کے علم پر ڈپینڈ تھا اور تیسری بات اس سلف سالحین کا منحج احکم کتاب و سنت کے ٹھوس اور مستحکم دلائل پر ڈپینڈ تھا اور مبنی تھا یہ تین صفات یاد رکھو اسی لئے سلف سالحین کا منحج و عقیدہ اپنانا ضروری ہے پوری انسانیت کو اسی لئے منحج سلف کی ہم دعوت دیتے ہیں اسی لئے ہم سلفیت کے علم بردار ہیں اسی لئے ہم سلفی کہلاتے ہیں میں انصاف کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں اللہ کی قسم ہے کوئی بھی تاثد کسی بھی قسم کا کسی بھی قسم کی جانبداری کسی بھی قسم کا میلان آپ اپنی ذہنوں سے ختم کر کے آپ سنجیدگی سے کھولے ذہن کے ساتھ اس منحج کا مطالعہ کیجئے اس طور طریقے کا مطالعہ کیجئے یہ نام ہے ان ان اور صحابے کرام تابعین تابعین کے فقہ و فہم پر مبنی ہے موقوف ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں تو تین صفات آپ یاد رکھئے آج کل کا جو زمانہ ہے اس زمانے میں لوگ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ سلف کی بات کرتے ہو بار بار پرانے زمانے کا حوالہ دیتے ہو اس پرانے زمانے کا حوالہ دیتے ہو سلف سالحین کا جو منحج اور ان کا طریقہ تھا وہ بہت زیادہ صحیح سالم ضرور تھا بہت زیادہ محفوظ تو ضرور تھا لیکن خلف یعنی بعد کے لوگوں کا تو طریقہ ہے جو سلف سالحین کے منحج پر نہیں چلتے ہیں ان کے اندر زیادہ پختگی ہے اور وہ زیادہ علم پر ہے ترقیات کا زمانہ ہے نا آج کل ٹیکنیکل زمانہ ہے کمپیوٹر کا زمانہ ہے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے ساری دنیا علم کا سارا خزینہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ایک کلٹ پر آ جاتا ہے لوگوں نے اس کو کیا کہا علم کہا یہ علم نہیں ہے جو علم اللہ کے کتاب سے اللہ کے ربی کے سنت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چیدہ صحابہ کے منحج سے دور کرنے والا ہو اسے سمجھنے میں اسے سمجھنے میں مبد و معاون نہ ہو وہ علم کہاں سے علم ہو سکتا ہے میرے بھائیو العلم ما قال اللہ و قال الرسول ما قال العلم ما قال فیہی حدسنا علم تو وہ ہے جس میں حدسنا آیا ہو جس میں قال اللہ کہا جا رہا ہو جس میں قال الرسول کہا جا رہا ہو وما سیوازا کا وسواس الشیاطینی حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا اس کے علاوہ اور کیا ہے اس کے سیوہ قال اللہ قال الرسول حدسنا اخبرنا کے علاوہ دنیا میں کوئی علم نہیں ہے سب سب کا سب شیاطین کی وسوسیں ہیں حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ کے زبان میں بہرحال میرے بھائیو بات لمبی ہو جائے گی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو بھی دو چار منٹ آپ سے گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے سب سے پہرے اللہ مجھے ان باتوں کے سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور منحج سلف کی حقانی تو صداقت کو سمجھنے کے مطابق کے ساتھ ساتھ اس سے محبت کا جذبہ رکھنے کی توفیق ادا فرمائے اسی پر مر مٹنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان پر قائم و دائم رکھے منحج سلف پر جینے کی توفیق ادا فرمائے اور اسی منحج سلف پر مرنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ ان کا جو حشر کر چکا ہے یا کرے گا ہمارا بھی حشر وہی کرے جو ہمارے اسلاف کا حشر ہوا اللہ ہمارے ساتھ خیر کا محمدہ فرمائے اللہ ہمیں سنجیدگی کے ساتھ مطالع کرنے اور صحیح سوچ کی توفیق ادا فرمائے وصلا اللہ وسلم و بارک على نبینا محمد وعلى آلہ و صحبی اجمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ